اسلام علیکم دوستوں میں ہوں دیبا اور آج شیف دیبا کے کچن سے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی فروٹ چارٹ فروٹ چارٹ تو میرے خیال سے سب کو ہی پسند ہوتی ہے لیکن بچے تھوڑا سا فروٹ کھانا آوائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر ممیز چاہیں تو وہ تھوڑا ٹرک لگائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ ہیلڈی فروٹ کو کھانے کی عادت ڈال دیں یہ ہے کہ آپ اس فروٹ کو میری بتائی ہوئی ریسپی سے ٹرائے کیجئے اور بچوں UFC اس پر دیکھیں بچے آپ کیسے انجوئے کرتے ہیں یہ فروٹ چارٹ آئیے Union میں آپ کو بنا نہ بتاتی ہوں کی یہ فروٹ چارٹ میں نے پانچ منٹ پہ یا فروٹ چارٹ کیسے तو فروٹ چارٹ بنانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کی میں نے کون ھ serving اپ چاہیں تو آپ یہ فروٹ بھی لے سکتی ہے اذا بھی آپ جو کار لیں گے یا آپ کچھ بھی کم کرسکتی ہیں دیکھtte ج bur challenge اور گھرلے ہیں یہ میں نے بلیکگ زب cycling یہ میں نے انار لیا ہے اور یہ میں نے انگور لیا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے کاٹ لیا ہے اور اس کے لیے میں نے کچھ مسالے لیا ہے یہ میں نے لیا ہے شوگر اور آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر آپ یہ ہنی بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میں بیں شوج کر کرتی ہوں اس لئے میں نے شوگر اور ہنی دونوں رکھ کر آپ کو دکھا لیا ہے آپ چاہیں تو آپ شوگر کو سکپ کر دیجئے گا اور ہنی کو ایڈ کر لیجئے گا یہ کالی میل چھوہ نمک کا پاؤدر ہے اور یہ کالا نمک ہے تو آئیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے بول میں یہ جو ہم نے بنانا کو کٹ کر لیا تھا اسے ڈال دیں گے پھر ہم اس میں گریبز بھی ڈال دیں گے اور اب یہ انار بھی ڈال لیں گے تو یہ فروٹس میں نے سارے اس میں ڈال دیے ہیں بول میں اور اب میں اس میں شوگر ڈال دوں گے شوگر کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا کالی میرچ اور نمک کا جو پاؤدر ہے یہ ڈال لیں گے اور یہ کالا نمک اب میں اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دوں گی یہ لیمن آپ اپنے پسند کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑا کم کھاتی ہوں اس لیے میں نے لیمن میں لیمن کو تھوڑا کم ڈالا ہے اب اسے تقریباً پانچ منٹ رکھ دیجئے گا آپ اٹھا کر اگر آپ اسے شوگر سے بنا رہی ہیں تو اسے پانچ منٹ کے لیے آپ ویٹ کر لیں گی تو یہ آپ کی فروٹ چارٹ ایک دم تیار ہو گئی ہے اور پانچ منٹ آپ کو ویٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ اپنے اس میں جو شوگر ڈالی ہے وہ شوگر میلٹ ہو جائے اور اگر آپ یہ ہنی سے بنا رہی ہیں تو آپ کو ویٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کی فروٹ چارٹ ایک دم ریڈی ہے آپ چاہیں تو اسے کھائیے اور آپ پگر چاہیں تو آپ اسے تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے اور دس منٹ کے بعد کھائیے تو مزا جائے گا آپ کو تو یہ تھی آج کی میری ڈش فروٹ چارٹ میں نے بنائی آج آپ کے لیے اس ڈش کو آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا میرے کومنٹ باکس میں میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میرے کومنٹ باکس میں جا کر مجھے بتائیے گا کہ یہ ڈش آپ کو کیسی لگی جلد ہی ملیں گے پھر کسی نئی ڈش کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ